ویلکم تو دار ارکام آن لائن کلاسیز ہمارا حال ماضی اور مستقیل آج ہم ٹیسیز زمانے کے بارے میں پڑھیں گے آج ہم بگ بک کا صفحہ نمبر 40 اور 41 کریں گے تو پیارے بچوں آپ بگ بک کے پیش نمبر 40 پر ڈیٹ مپ کریں پانچ دیسنبر دو ہزار بیس اور ڈے لیکھیں ہفتہ ٹھیک ہے جی آپ بگ بک اگر پیش نمبر 40 اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہتے ہیں ہمارا دیکھا ہوئے فیل فیل کسے کہتے ہیں آج ہم آپ کو سب سے پہتے ہیں فیل کی بارے میں بتاؤں گی فیل ہوتا ہے ورگ انگلیش میں اپنے ایکشن کو ہوتی ہے نا فیل کہتے ہیں ورگ کو فیل کسی بھی کام کا کرنا جیسے سونا لکھنا پڑنا رونا دونا کھانا پینا چانا یہ ورڈ سارے کیا ہیں ایکشن ورڈ ہیں ہمارے فیل ہیں ان کو اردو میں فیل کہتے ہیں اب ہم نے اسی انھی کام کو انھی فیل کو اس فیل کو ہم نے مازی حال اور مستقبیل نہیں کرنا ٹھیک ہے مازی کسے کہتے ہیں حال کون سا زمانہ ہوتا ہے اور مستقبیل کون سا زمانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا ہم اس کی لیفینشن دیکھیں گے پھر مازی کی لیفينشن کیا ہے کام کا ہونا گزرے ہوئے وقت یا زمانے میں ظاہی ہو جی ماضی کونسا زمانہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ گزر چپا ہو گزرے ہوئے وقت میں ظاہی ہو تو وہ کونسا زمانہ ہوگا ماضی کا شاباش کونسا زمانہ ہوگا كونسا ہوتا ہے ثل deficits ماضی ہوتا ہے کیا اب ہم اپنے فیرحال کی طرف آئیں گے فیرحال کونسا زمانہ ہوتا ہے کسی بھی کام کا ہونا مجودہ وقت جی کون سا وقت مجودہ وقت یا زمانے میں ظاہر ہو جی پھر ہاں کون سا زمانہ ہے مجودہ وقت کسی مجودہ وقت بھی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے پھر ہاں اور پھر مستقبل ہے پھر مستقبل کون سا ہے کام کا ہونا آنے والے وقت یا زمانے میں ظاہر ہو جی پھر مستقبل کون سا زمانہ ہے کہ وہ زمانہ جو ابھی آنا ہے آنے والے وقت میں کام کرنا ہو وہ فیر مستقبل کہلاتا ہے سمجھ آئیے آپ کوئی کی فیر ماجی کون سا زمانہ ہے گزرے وقت کا فیر ہاں مجودہ وقت اور فیر مستقبل آنے والے وقت سمجھ آئیے کہ کوئی کام جو ہم آنے والے وقت میں کریں گے وہ کیا ہے فیر مستقبل تو پیار رچو ان کی دیفنیشنز ان کی تعریفیں جاننے کے بعد ہم ان کی شنافت کی طرح آئیں گے تو فیر ماضی کی شنافت کیا ہے ان کے فیر ماضی میں جو جملے ہوتے ہیں جملے کے آخر میں تھا تھی تھے عریف چھوٹیے اور بڑیے وغیرہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے سیم نشیل اپنے تاکہ جب ہم مملک کا کام کریں گے تجھے آپ کو یار ہوگی تو آپ کے لئے آسانی ہوگی ٹھیک ہے کیا آتا ہے ماضی کے جملوں میں تھا تھی تھے کیا آتا ہے تھا تھی تھے عریف چھوٹیے اور بڑیے شاہباش امید ہے آپ سب کو ذہن شیل نہ ہوگیا ہوگا اب ہم نیسٹ پر رہے ہیں یہ فیر حال کے جملوں کی کیا شنافت ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ ہی بھی چلے گا کہ یہ فیر حال کا جملہ ہے تو جملے کے آخر میں تا ہے تے ہیں تیہوں تاہوں وقیرہ آتے ہیں فور ایفزائیم فر دیکھیں اگر میں ایک جملہ بوتی ہوں میں خانہ کھاتا ہوں کھاتا ہوں تاہوں تاہوں آیا نا تو کون سا جملہ ہوا ہار کا اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے کھانا کھایا تو کھایا علیف آیا او علیف آیا یہ جملہ کونسا ہوا پھر ماضی کا اور پھر مستقبل کی طرف آئیں گے پھر مستقبل کیا ہے جملے کے آتے میں گاہ، گے وغیرہ آتا ہے اگر کسی کو ہم جملے کو میں نے کھانا کھایا میں نے کھانا کھاتا ہوں تو کسی جملے کو اگر ہم پاس اور مستقبل میں کرتے ہیں تو کیا ہے کہیں گے میں کھانا کھاؤں گاہ کیا ہے جملے کے آنپر گاہ اسی طرح ہم آپ نے جملے کے آنپر ہی پہلے پہلے کے نوازے اس تک بھی پہچاند کرنے کے بعد ملدہ آپ کو دیستہبر ہو جائیں گے کہ ہم آپ نے وغبو پیج کی طرف آجائیں اب وغبو پیج کی طرف آجائیں دیٹن ٹیم آگ کرنے کے بعد ہمارا پہلا پرسن ہے درد زیل جملوں کو گوھر سے پڑھیں اور درست زمانے پر گوڈ کا نشان لگائیں یہ کچھ جملے دیئے ہوئے اور آگے اپشن ہے زمانے دیئے ہوئے ماضی حال اور مستقبل ہم نے اس جملے کو دیکھنا ہے کہ یہ کس زمانے کا جملہ ہے ماضی کا ہے حال کا ہے یا مستقبل کا ہے ٹھیک ہے تو اس پر ہم نے ٹک لگانے ہے اب دیکھیں ہم اچھے کام کریں گے کیا لکھا گئے ہم اچھے کام کریں گے تو پیارے بچوں گے کی پہچان کریں گے کس میں آنا تھا کس جملے سے ٹینس میں ہے گے جی کون سے میں پھر مستقبل میں تو کون سے جملہ ہوا یہ مستقبل کا تو مستقبل پر ٹک لگا دیں گے ہمارا نیکس جملے ہے بچے بہت خوش تھے تھے اس کے جملے کے آخر میں کیا آیا تھے آ گیا تو ذرا سوچیں کس زمانے کا جملہ ہے جی کس جملے کے آخر میں تھے آتے ہیں شاہباش پھر ماضی کے جملے ام کے آخر میں تھے آتا ہے تو یہ کونسا جملہ ہوا ماضی تو ماضی پر ٹک لگا دیں گے شاہباش سبھی لگا رہے ہیں نا ساتھ ساتھ میرے جی نیکس جملہ ہے ہمارا الی وقت کی پبندی کرتا ہے الی وقت کی پبندی کرتا ہے تو اس جملے کے آخر میں کیا آیا ہے تا ہے تو سوچیں ذرا تا ہے کس جملے کے آخر میں آتا ہے جی پھر حال کے جملے کے آنڈ پر آتا ہے تو یہ کونسا جملہ ہوا پھر حال کا جملہ ہوا حال پر ٹک لگا دیں گے ہم جی نیکس جو ہے ہمارا پاکستان میچ ضرور جیتے گا پاکستان میچ ضرور جیتے گا تو اس کیا لاشٹ پر کیا آیا ہے گا تو یہ کس جملے کی پہچان ہے کس زمانے کی جملے کی پہچان ہے مستقبل کی تو مستقبل پر ٹک لگا دیں گے جی نیکس جملے ہمارا وہ چاول کھاتے ہیں جی اس جملے کے آنڈ پر بھی کیا آیا تے ہیں تو کونسا جملہ ہے یہ حال کا شاباش ہم کراچی میں رہتے تھے اس جملے کے آنڈ پر کیا آیا تھے تو کونسا جملہ ہوا یہ آپ بتائیں گے پیارے بچوں ماضی کا شاباش نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں اس جملے کے آنڈ پر کیا آیا تے ہیں آگیا تو کونسا جملہ ہوا یہ حال کا مریم اپنے ابو سے بہت پیار کرتی ہے کرتی ہے تو کونسا جملہ یہ حال حادی سکول نہیں گیا نہیں گیا اس کا مطلب گیا علیف آ گیا تو کونسا ہوا ماضی کا جملہ ہوا یہ لڑکے کو شرارت کی سزا ملی چھوٹی ہے آگے یہ اس جملے کے آنڈ پر تو یہ بھی ماضی کا جملہ ہے تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پیچ نمبر فورٹی اب پیچ نمبر فورٹی ون پر آئیں گے پیچ نمبر فورٹی ون پر فیل حال کے جملوں کو ماضی میں اور ماضی کے جملوں کو فیل حال میں چینج کرنا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ پیڈنٹس کی ہیلپ سے کریں گے امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی اللہ حافظ